ویراد کولی کی خبر نے پاک اور ہند میں خوشیاں اور آگ دونوں لگا دی ہیں جو لوگ تو دونوں دیشوں کو ایک ساتھ کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشی کا سماعہ جو دونوں دیشوں کے دوشتر میں ہیں ان کے لیے تو بھائی صاحب اس وقت تکتے طوی پر بیٹھنے کے مترادف یہ خبر ہے انہوں نے شہروز کاشف کو ساتھ باتشیت کر رہے تھے پاکستان کے کوپ اماں ہیں چھوٹیاں سر کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو کال پہ کی ہے ویڈیو کال پہ ویراد کولی کا بازائر چہرہ نظر نہیں آرہا اگر آواز ویراد کولی کی ہے ٹھیک ہے ویراد کولی اس کو دیکھے کہہ رہے ہیں کہ یا مبارک کو اس کے حباب کو دوستوں کو ویلوش کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا دیا کہ بھائی صاحب ہم جو ہے وہ چیمپین ٹرافی کھیلنے کے لیے ضرور پاکستان آئیں گے انہیں یہ کہا کہ میں پاکستان ضرور آنگا جب دوسری ٹیم میں پاکستان آ رہی ہیں تو ہمیں بھی بازائر کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پی ایس ایل کے اوسری چیمپین ٹرافی جو ہے وہ پاکستان ہوسٹ کر رہا اور آٹ ٹیم میں جو ہیں وہ اس میں آنے والی ہیں صرف ایک انڈیا کا مسئلہ بنا ہوا تھا کیونکہ آپ کو پتہ جب تک ان کی گورنمنٹ ان کو افیشل پرمیشن نہیں دے گی تو وہ پاکستان ٹراول نہیں کر سکتے اس وجہ سے ویرات کولی نے جو ہے کہا ہے نا وہ بھائی صاحب بہت مضبوط قارب سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان ایک دن ضرور آئیں گے کرکٹ کھیلنے کے لیے جبکہ دوسری ٹیمیں بھی آ رہی ہیں اس سے پہلے ایرویت شرما نے بھی ایک بیان دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ان نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بائی لیٹرل سیریز ہونا بہت زیادہ ضرور رہی ہے کیونکہ پاکستان کا بالنگ اٹیک اوہ سبحان اللہ انڈیا کی بیٹنگ ماشاء اللہ ان دونوں کا جب کمبینیشن ہوگا تو ایک تگڑی سیریز دیکھنے کو ملے گی گو کہ ہماری بالنگ اس وقت کافی حد تک جو ہے نا وہ گامنڈیٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اچھے خاصے چھوٹے چھوٹے لانڈے ہماری ٹیم کو پیل کے جا رہے ہیں بالنگ ٹیم کو لیکن یہ جو ڈاؤن فال ہوتا ہے مسلسل نہیں رہتا پلیئرز کے برے دن آتے ہیں تو اس سے وہ اٹھان لے لیں گے وہ کوئی مسلہ نہیں ہے تو وہ یہ ساری چیزوں کو لے کرنا بہت چرچہ ہو رہی ہے اب آپ گمان کریں آپ صرف سوچیں کہ جب ویراد کولی اور بابر آزم دونوں ایک میچ میں لاہور کے پزافی سٹیڈیم میں کھیل رہے ہوں گے اپنی اپنی ٹیم کی طرف سے جو سماں بندے گا اس کا کوئی متبادل ہے میرے خیال سے تو نہیں ہے ویراد کولی اور بابر آزم کی جتنی فین فالونگ ہے اتنی کسی اور کی ہے میرا خیالہ نہیں ہے جس طرح کی شارٹس جس طرح کی کرکٹنگ سنس انس دونوں میں ہے اس کے علاوہ کسی اور میں ایسی کرکٹنگ سنس دیکھنے کو ملتی ہے میرا خیالہ نہیں ہے جب اور دوسرا پی سی بی نے بھی اتنے اچھے انتظامات کر دیا انہوں نے کہا آپ آنے والے بنیں ہم نے آپ کے لیے سارے انتظامات کر رکھے ہیں آپ کے سارے میچز جتنے بھی ہیں دوسری ٹیموں کے ساتھ ہم نے لاہور میں کیا کہتے ہیں ایڈجسٹ کر رکھے ہیں آپ کے شائع کی ان کو ہم ویزا دیں گے ان کے لیے واگا بادر سے لاہور میں آنے میں کوئی دکت نہیں ہے ادھر بس پکڑیں لاہور آئیں میچ دیکھیں ٹکٹ دکھائیں واپس جائیں اگر ایک دو دن کا ویزا ہے چار دن کا رہیں گھومیں پیریں سیر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان نے تو انڈیا کو یہ بھی آفر کروائی ہے کہ ہم آپ کو فول پروف سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں وہ سیکیورٹی جو صدارتی لیول کی ہوتی ہے پریزیڈنٹل لیول کی ہوتی ہے آپ کو فکر نہیں ہے اور پاکستان کی موسٹلی جو ٹیمیں پاکستان کو ویزٹ کرتی ہیں ان کو جو ہے نا وہ پی سی ہوتل میں ٹھراتے ہیں اور کذافی سے پی سی زیادہ سے زیادہ دس پندرہ منٹ کی نصافت پہ ہوگا جب روڈ بلاک کی ہوں تو یہ دس منٹ بھی جن چھوٹکیوں میں گزر جاتے ہیں اور پی سی کی سیکیورٹی اور پی سی بی کی سیکیورٹی اس میں تو کوئی دور آئے ہیں نہیں اب وہ کیا آتے ہیں یا نہیں آتے یہ بڑی سمسے آ مگر ویرات کولی نے اپنے سارے درشکوں کو فینس کو بتا دیا کہ یار میرا دل جو ہے نا وہ اتنا عطاولہ ہو رہا ہے پاکستان آنے کو اور کیوں نہ آئیں دیش تو کرکٹ جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک دوسری کو قریب لائیں وہ حکومتوں کی بیچ میں پرابرمز ہوتی ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں کہ نہیں یار ہم اس پالیسی کو لے کر جو ہے نا وہ انیس بیس ہیں مگر جس طرح کی پلیئر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بھائی صاحب لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا ضرور جو ہے وہ چیمپین ٹرافی کھیلنے پاکستان آئے گا اگر انڈیا پاکستان آئے گا تو اس کے بعد بالیٹرل سیریز کی بھی رائے کھل جائیں گی اور جب ایسی رائیں کھل جائیں تو پھر ان کو مدود ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے اور جب ایک پر شاید افریدی نے کہا تھا یا یونس کان نے کہا تھا کہ یہ کرکٹ جو ہوتی ہے نا یہ سوفٹ اپلو میسی ہوتی ہے اس سے بریق بریق طرح کے تنازات حل ہو جاتے ہیں اور دیکھنے کو بازاہر یہ کرکٹ لگتی ہے مگر یہ سفار کی تعلقات پلاہ کام کرتی ہے ویراد کولی کے کولی نے شروز کاسف سے بات کرتے ہوئے نا سب کو کہا گیا یا رفی کرنی کرنی میں آ رہا ہوں اور شروز کاسف کا تو آپ کو پتا ہے یا وہ میرے خیال ہے سب سے یونگست لانڈا ہے جس نے اس وقت دنیا میں چودہ چھوٹی ہیں تیرہ سر کر بیٹھا ہے اور کیٹو میرے خیال ہے اس نے انیس برس کی عمر میں سر کی تھی تو ایسے بندے کے ساتھ جو ہے نا ویراد کولی کی گپ شپ ہونا اب پھر ویراد کولی کا یہ جسٹر جو ہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے ساتھ گپ شپ کرنے میں بات کرنے میں اس کو کوئی چاٹ نہیں ہوتی سو ویراد بھائی ہم تو آپ کے بڑے منتظر ہیں آپ پاکستان آئیں گے تو دنیا کو چانن ہو جائے گا اور آپ کے درشک جو ہیں وہ اتاولے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آپ کی یہاں پر کرکٹ دیکھ سکتے